مدینہ منورہ کی زیارت میں آج ہم آپ کو دکھانے لے کے جا رہے ہیں یہ سامنے والی مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد ابو ذرغفاری یہ کہاں پہ ہے کس جگہ پہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ ساری دیکھنے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا مسجد ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس روڈ کے اوپر واقع ہے یہ روڈ اس کو بولتے ہیں شارعہ ابو ذرغفاری اور یہ سامنے یہ ان کا جنرل بس ٹینڈ ایس ایپٹ کو کا سہودنی بیا پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی یہ مسجد ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہﷺ یہاں پہ تشریف لائے یہاں پہ خجوروں کا اکباغ ہوا کرتا تھا پیچھے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جگہ خالی ہے یہاں پہ بھی ایک ہوتیل مان رہا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پہ لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ذریعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شک ہوا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ آپ کے جسم سے پرواز کر چکی ہے ذریعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک جگہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے آپ کو ہلایا تھوڑا تھا اور دوسری جگہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب سجدے سے اٹھے تو ذریعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پرشان تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے انہوں نے کہا میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آکے مجھے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر جو کوئی بندہ ایک مرتبہ درود و سلام کا توفہ نظرانہ پیش کرے گا اللہ اس کے اوپر دس رحمت نازل فرمائے گا تو میں نے سوچا کہ یار اتنی بڑی یہ نعمت ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے تو اس کے اوپر سعیدہ شکر ضرور بنتا ہے اس لیے میں نے پھر سعیدہ شکر کیا اور پھر میں نے لمبا سعیدہ کیا کہ یار اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انام جو ہے وہ میری امت کے اوپر کیا ہے تو یہ ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ پانچویں نمبر پہ اسلام لائے تھے مطلب اس سے پہلے چار لوگ اسلام لائے چکے تھے حضرت خدیجت القبرہ ام المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت صدی کے اکبر چوتھے کا مجھے نام یاد نہیں آپ بتا دیجئے گا اور پانچویں یہ ہیں ان کا واقعہ پھر میں آپ کو پہلے بات میں بتاتا ہوں یہ یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہے اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں وہ پہلے پڑھ لیں ہوا مسجد ابو ذر غفاری سمی سیدہ و ذالک لئن الرسول سجدہ فیہ سیدہ طویلتن حیثو عطاہ جبریل علیہ السلام فبشر وقالالہو ان اللہ عز و جل یقول من صلیت علیہ و من صلیم علیہ سلمت علیہ لذالک سجدہ طویلہ شکرن ربی جادہ دا فی اہدہ تو یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حدیث جو ہے وہ ساری اب میں اس کا ترجمہ غلط نہیں کرنا چاہتا تو یہ ہے وہ مسجد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ صرف فرض نماغ جو ہے اس ٹائم میں کھلتی ہے اس سے آگے پیچھے یہ بند ہوتی ہے اس وقت صبح کا ٹائم ہے زور کا ٹائم میں کھلے گی تو اس وجہ سے میں آپ کو اس کو اندر سے نہیں دکھا سکتا باقی یہ سامنے آپ کو ادھر اگر آپ دیکھیں سامنے تو وہاں پہ جو ہے وہ حرم کا مسجد نبوی شریف کا گیٹ ہے وہاں سے اگر آپ نکلیں گے اور ادھر جنرل بس ٹینڈ والی سائیڈ پہ آئیں گے ارنکلو جماعی والی سائیڈ پہ تو یہاں پہ آپ کو یہ مسجد نظر آ جائے گی تو یہ ہے اس مسجد کا محل وقوع اور اس کی اہمیت جو ہے وہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے رکھی گئی یہ اس مسجد کا نام مسجد ابو ذرغفاری حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ آپ پانچوے نمبر پہ اسلام لائے اور ان کو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں بخاری شریف میں دو جگہ آیا ہے ایک جگہ خود انہوں نے بیان فرمایا ہے اور دوسری جگہ ان کے شاگرد حضرت عالیہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ واقعہ روایت ہے تو حضرت غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں آیا ہے کہ یہ پہلے ڈاکو ہوا کرتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے ہی جو ہے وہ کیٹی والا کامرہ دنی کا چھوڑ دیا تھا اور میں اس وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کدھر مو کر دیتے ہیں فرمایا جہاں جہاں اللہ کر دیتا تھا اسی سائٹ پر مو کر کے میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں پتا کرو کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا جا کے پتا کر کیا میرا بھائی شائر تھا کہ یار تمہیں علوے کلام کے اوپر بڑی عبور حاصل ہے تو جا کے دیکھو کہ وہ کوئی شائر تو نہیں ہے کوئی کہن تو نہیں ہے محلے وقوع مجھے بتاؤ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ گئے وہ وہاں پہ رہے واپس آئے انہوں نے مجھے بتایا یار وہ بندہ اللہ کا جو ہے نیک کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے اور مجھے وہ اللہ کا نبی لگتا ہے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی میں خود سے آ گیا کہ میں خود جاؤں اور خود جا کے پتا کر گیا ہوں فرماتے ہیں میں آیا میں حرم میں آ کے بیٹھ گیا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اشارہ ہے وشیر بن طلح اس سائیڈ پر لکھا ہوا تو فرماتے ہیں میں آ گیا میں آ کے جو حرم تھا خانہ کعبہ جو تھا اس میں آ کے بیٹھ گیا کھجوریں کھاتا اور جو ہے زمزم بیتا ایک دن وہاں سے مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا یار اللہ کے بندے تو مسافر معلوم ہوتا ہے میں نے کہا جی میں مسافر ہوں تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے میرا اکرام کیا اس دن وہ کچھ مصروف تھے تو میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی دوسرے دن میں اٹھا میں پھیرا آ گیا اٹھ کے میں پھیرا آیا تو آ کے پھر مولا علی شہر خدا گزرے اور انہوں نے کہا میان اللہ کے بندے پتا لگتا ہے تو میں ابھی تک منزل نہیں ملی انہوں نے کہا جی مجھے منزل نہیں ملی انہوں نے کہا کہاں جانا ہے مولا علی نے پوچھا انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں تو میں اگر تم کسی اور کو نہ بتاؤ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ رازداری رہے گی تمہاری انہوں نے کہا یار یار میں نے سنا ہے ایک محمد رسول اللہ نامی بندہ ہے اس نے یہاں پہ اعلان نبوت کیا ہے تو میں اس کو ملنے آیا ہوں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جانا جہاں مجھے کو خطرہ محسوس ہوگا نا تو خطرے والی جگہ کے اوپر میں تمہیں اشارہ کروں گا میں ساتھ میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں پشاب کے لیے سائٹ پر بیٹھ جاؤں گا دیوار کے ساتھ تم نکل جانا اور دوسرے میں ہے کہ میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھوں گا اور تو آگے نکل جانا تو وہ فرماتے ہیں وہ مجھے لے گئے اپنے گھر میں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے سامنے اسلام پیش کیجئے انہوں نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جیسے ہی میں مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں تو واپس چلا جا اور پھر میں جب تمہیں بلاؤں گا تو آ جانا فرماتے ہیں میں حرم میں گیا حرم میں قریش بیٹھے ہوئے تھے تو قریشیوں نے کیا کام کیا جیسے ہی میں نے ان قریشیوں کو دیکھانا تو میں نے زندہ جعویدوں کے لمبا آواز دے کے تو نعرہ مارا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو اشہدو انہ محمد عبدہو ورسول وہ قریش جو تھے وہ میرے اوپر پل پڑے انہوں نے کہا اس بندے کتنی جرت کی ہے باہر سے آگے ہمارا لوکل مقامی بھی نہیں اور باہر سے آگے جو ہے اس نے اتنا بڑا جرت کی ہے کہ یہاں پہ آگے محمد کے دین کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کر رہا ہے تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا میرے اوپر پل پڑے بہت انہوں نے مجھے مارا اتنی دیر میں حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے چچات شریف لے آئے وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے وہ آ کے میرے اوپر آ کے گر گئے انہوں نے آ کے کہا کہ یار تم لوگ غفار قبیلے کے ایک بندے کو اگر مار دوگے وہ سارے ڈاکوں ہیں تمہارا تجارت کا مال وہ وہاں سے کیسے گزرنے دیں گے لہذا انہوں نے میری جان شڑوائی دوسرے دن میں پھر حرم میں آیا قریشی پھر بیٹھے ہوئے تھے میں نے پھر وہاں پہ شدو اللہ علیہ اللہ دور سے پڑا اور انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا تو اس طرح تھے حضرت عبودرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا اسلام لانے کا واقعہ ہے پانچوے نمبر پہ وہ اسلام لے کے آئے اور پھر ساری زندگی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس کے بعد بعد میں حضرت عبودرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تش شریف لے گئے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبودرغفاری کے بارے میں کہ عبودر تو آخری عمر میں اکیلا رہے گا اکیلا مرے گا اور محشر میں اکیلا اٹھے گا تو یہ سعادت تھی یہ فضیلت حضرت عبودرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا پھر اسی طرح سے جس سے رسول اللہ نے فرمایا آخر میں بلکل جنگل میں ایک جگہ دور کسی جگہ کے اوپر آخر عمر میں اکیلا بھی سال ہوا ان کی بیوی اور بیٹی ساتھ تھی فضل اللہ عمر حضرت عبداللہ ابن عمر میرے خیال میں ہم نوٹ رونگ تو وہ گئے اور انہوں نے جنادہ پڑھایا اور اس طرح سے حضرت عبودرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا فصال ہوا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن دو نوٹ فرگیت تو سبسکرائب